ترکی اور ایران کے بعد اب چائنہ بھی فلسطین کی مدد کو آن پہنچا آج چائنہ نے کیا سٹیپ لیا چائنہ کیا مدد کرے گا اور آج کی فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چھڑی ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کو اس ویلاغ میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں بہت شکریہ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع آج کا ویلاغ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چھڑی ہے اس حوالے سے ہے آج ترکی نے کیا کیا آج چائنہ نے کیا کیا اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے آج حزباللہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے کہاں حملہ کیا اس کے علاوہ آج حماس نے کیا کیا حماس نے آج ایک بہت بڑی کارویے کی وہ آپ کو اس ویلاغ میں بتاتا ہوں ترکی نے آج سے پہلے دو تیارے گزہ کی شہریوں کے لیے امداد کا طور پر بیجے جس میں بستر، عدویات، کھانے کے لیے ڈرائر فروٹ اور اس کے علاوہ باقی چیزیں تھی وہ دو تیارے بیجے مصر کے ذریعے اب تیسرا تیارہ آج ترکی نے روانہ کیا ہے ترکی ایک بڑی امداد گزہ کی شہریوں کے لیے بیج رہا ہے ان فلسطینی شہریوں کے لیے بیج رہا ہے جو مظلوم ہیں ایک لمبے عرصے سے اپنی جنگ لہ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ترکی سامنے آیا ان کی مدد کرنے کے لیے ایران سامنے آیا اس کے بعد آج چائنہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے چائنی صدر نے کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے گزہ کی شہریوں کے لیے عدویات بیجیں گے گزہ کی شہریوں کے لیے فوری انسانی امداد بیجیں گے جس میں بہت سی چیزیں ہوں گی اور ہم ایک کھلی امداد بیجیں گے اس سے پہلے اب تک ترکی نے گزہ کی شہریوں کے لیے امداد بیجی ہے ایران نے مدد کرنے کا اعلان کیا ایران کھل کر سامنے آیا ہے اس کے علاوہ لبنان کی طرف سے حزباللہ کے مجاہدین اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ترکی کا تیسرا تیارہ پہنچا جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ یہ جو تیارے پہنچتے ہیں یہ مصر پہنچتے ہیں مصر کے ذریعے آگے امداد پہنچانا ہوتی ہے اور اس امداد کو پہنچانے پر پبندی لگائے گی ہے امریکہ نے یہ کہا تھا جو امریکی شہری ہیں جو اس وقت گزہ میں فسے ہیں جو اس وقت اسرائیل میں فسے ہیں انہیں مصر کے بارڈر کے ذریعے انحلا کیا جائے انہیں مصر کے بارڈر کے ذریعے باہر نکالا جائے لیکن مصر نے ایک شرط رکھ دی ہے مصر نے کہا ہے کہ جو امداد ہمارے پاس آتی ہے اور جو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے لیے بارڈر کھلواتے ہیں اگر وہ امداد گزہ پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس کے بعد ہم امریکی شہری جو ہیں انہیں اپنا بارڈر دیں گے تاکہ وہ اس بارڈر سے جا سکے اور یہ ایک بہت بڑی شرط ہے اگر امریکہ کو اپنے جو ان کے شہری ہیں وہ وہاں سے ڈلیز کروانے ہیں وہ وہاں سے باہر نکلوانے ہیں تو مصر نے کہا ہے کہ آپ ہمیں رستہ دیں ہم آپ کو رستہ دیتے ہیں یہی صورتحال ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کیا امریکہ مصر کا بارڈر کھلوانے میں کیا امریکہ وہ امداد وہاں پہنچانے میں کچھ کردار ادا کرتا ہے اور وہ اپنے شہریوں کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا اور یہ مصر نے ایک بہت عالی مثال قائم کی ہے اپنے بائیوں کی مدد کرنے کے لیے اس کے علاوہ چین نے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم یوز کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم یوز کر کے وہ ان انسانوں کے لیے امداد بیجے گا جو آج ایک پانی کو ترس رہے ہیں جو آج کھانے کو ترس رہے ہیں جہاں پانی کی جو پائپ لائن ہے وہ بند کر دی گئی ہے جہاں بجلی بند کر دی گئی ہے چائنہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور چائنہ کے کہنا کہ وہ گزہ میں امداد بیجیں گے اس کے علاوہ ایک میڈیا پر حبر چل رہی تھی اور واقعی یہ حقیقت تھی کہ میکڈونل نے جو اسرائیلی فوجی ہیں انہیں فری کھانا دینے کا اعلان کیا پیکنگ جاری تھی اس کے بعد پاکستانیوں نے پاکستان میں جو میکڈونلز کی برانچ ہے ان کا بائی کارڈ کر دیا آج میکڈونل کی آفیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے پاکستان میکڈونلز کی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میکڈونلز کا اسرائیل میکڈونلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے وہ کچھ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے یہ ان کا فیصلہ ہے ہم ہمیشہ پاکستانیوں کی حدمت کے لیے یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میکڈونلز کا پاکستانی بزنس کا ان سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ مکڈونل کا بائیکارڈ کیا جب کیونکہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے مکڈونل نے فری کھانا دینے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد پاکستان میں مکڈونل کی جتنی برانچ ہے ان پر رش بہت کم نظر آیا اور یہ رش کی ایف سی کی طرف ریوٹ ہو گیا لیکن آج مکڈونل پاکستان نے اوفیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ہمارا اسرائیل مکڈونل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگی کاروائی کے حوالے سے اب تک کیا صورتحال ہے جنگی کاروائی کہاں پہنچی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسی پاور جو ہوت کو سپر پاور کہلاتی تھی جو ہوت کو کہتی تھی کہ ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے ہمارے پاس دنیا کی سب سے سٹرانگ انٹیلیجنس ہے ہمارے پاس ایسی انٹیلیجنس ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے آج وہ ویباس نظر ہوتے آ رہے ہیں ایک طرف ان کے فوجی سربراہ کہتے ہیں ہم حماس کی جنگل سے حملہ روکنے میں نکام رہے ہیں دوسری طرف ان کی اتنی انٹیلیجنس ان کی ائر بیسیز ان کے فورسیز وہ نکام رہے ہیں اور یہ کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے اسرائیلی پھوج کے سربراہ اسرائیلی صدر کی جنگل سے کیا کہا گیا ہے کہ ہم حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور اس طرح اس سٹیٹمنٹ کے بعد کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے حماس کے شہری حماس کے جنگجو حزباللہ کے مجاہدین سامنے آ چکے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آج حماس نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے اور وہ کاروائی ہے کیا آج حماس نے اسرائیل کے ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کا ہیلیکاپٹر مارگ رہا ہے نہ صرف ہیلیکاپٹر گرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی پچاس فوجی حلاک ہوا ہیں آپ اگر یہ تصویر دیکھیں اسرائیلی ہیلیکاپٹر چکنا چور ہو گیا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اگر ایک لکری جلتی ہے اس کے بعد جو راسی بن جاتی ہے یہ اس طرح ہو گیا ہے اور ایسی کاروائی حماس کے ان مجاہدین نے کی ہے جن کے پاس ناجدید اسلحہ ہے جن کے پاس ناجدید مزائل ہیں جن کے پاس ناجدید راکٹ ہیں جن کے پاس ناجدید انٹیلیجنس ہے بلکہ وہ ایک جذبہ مانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں آگے بر رہے ہیں اور انہوں نے آج یہ کاروائی کی ہے اور آج یہ ایک بہت بڑی کاروائی تھی اس کے بعد اسرائیل کی جو فضائیہ ہے وہ حبردار ہو گئی ہے کیونکہ آج کا جو حملہ ہے اس میں پچاس اسرائیلی فوجی اس ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو حماس کے جنگجوہوں کی طرف سے راکٹ لانچ کیا گیا راکٹ مارا گیا اور وہ ہیلیکاپٹر چکنا چور ہو گیا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہزباللہ کی جانب سے آج جنوبی لبنان کی طرف سے اسرائیلی فوجی کی جو چیک پوسٹ ہیں وہاں شدید حملے کیے گئے ہیں ایک طرف سے حماس کے جنگجو آگے بر رہے ہیں دوسری طرف سے ہزباللہ کی مجاہدین آگے جا رہے ہیں یہ ایسی صورتحال ہے اور یہ ایسی صورتحال بہت سے ممالک کو حبردار کرتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس بہت سٹرانگ انٹیلیجنس ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت اچھی فوج ہے کیوں؟ کیونکہ اگر جذبہ ایمانی کے ساتھ لوگ آگے بریں اور انسان کو حبر تک نہ ہو ایک دم حملہ ہو جائے تو یہی صورتحال ہوتی ہے دوسری طرف لندن نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا تھا اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا لیکن آج لندن میں ایک بہت بڑی تداد میں شہری فلسطینیوں کے حق میں نکلے ہیں کیونکہ فلسطین ایک لمبے عرصے سے اپنی ازادی کی جنگ لہ رہے ہیں اور آج اگر ہم وہ تصویر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں فلسطین کا پرچم نہرائے کھڑے ہیں مائیں اپنے بچوں کا نکاب اتارتی ہیں کہ موں کیوں چھپا رہے ہیں سامنے آئے ماؤں کا یہ جذبہ ہے بچوں کا یہ جذبہ ہے باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو پکر کر آگے بر رہا ہے یہ جذبہ ہے اور اس جذبہ کو کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی آج کی یہ صورتحال تھی آج ایک طرف ترکی نے امداد بیجی آج اس کے علاوہ مصر نے کہا ہم بارڈر ٹب کھولیں گے جب آپ یہ امداد آگے جانے دیں گے تب امریکی شہری باہر آئیں گے اس کے علاوہ چین نے بھی آج اقام مدہدہ کے ذریعے امداد دینے کا اعلان کیا اس کے علاوہ جو کاروائی کی گئی اسرائیل کا ہیلیکاپٹر گرائے گیا یہ تمام واضح صورتحال آپ کے سامنے ہیں اب سوچنا یہ ہے ہم پاکستانی کہاں کھرے ہیں پاکستانیوں کا ابھی تک جو رسپونس ہے وہ آپ سب جانتے ہیں پاکستانی آداروں کا جو رسپونس ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کیا پاکستان بھی چین کی طرح ترکی کی طرح ایران کی طرح لبنان کی طرح کھل کر سامنے آئے گا یہاں موش رہے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ